اسلام علیکم ویورز میں آمیر فانسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل کی اپ ڈیٹس اور ویورز بڑا ہی کمال قسم کا میچ کل ہوا پشاور ظلمی اور کراچی کے درمیان لیکن کراچی اور پشاور کے بیج میں ایک اور سیچویشن بھی چل رہی تھی اور وہ سیچویشن یہ تھی کہ محمد آمیر کا ٹاکرا ہونا تھا بابر آزم کے ساتھ اور یہ شاید پشاور اور کراچی سے بڑا ٹاکرا تھا جو ہونا تھا بڑا انٹرسنگ سیچویشن ہوئی آبیسلی جب میچ شروع ہوا تو پشاور ظلمی نے جو ہے بیٹنگ جب کی آکے تو پہلا آور جو ہے وہ محمد آمیر نے کیا حالانکہ نورملی پہلا آور جو ہے وہ ان کے جو کیپٹن ہے اماد وسیم وہ کیا کرتے ہیں لیفٹ ہینڈر وہ ہیں اماد وسیم آمیر بھی لیفٹ ہینڈر ہے تو پہلا آور لیکن اماد وسیم جو ہے وہ لیکس پینر ہے اور ظاہری بات ہے محمد آمیر جو ہے وہ پیسر ہیں تو محمد آمیر کیوں آور دیا پہلا آب محمد آمیر کو اس لیے کہ ویدر بڑا اچھا کنڈیشن میں تھا ویدر میں جو ہے وہ بہت مویسر بھی تھا اور توقع تھی کہ جو ویدر ہے وہ سوئنگ کرنے میں بال کو وہ ایک ایفیکٹیو کردار ادا کرے گا اور اگزیکلی یہی ہوا محمد آمیر آئے اور سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ حارس کرے ویدر ہے اور محمد حارس جو ہے بڑے اچھے بہلے بات بڑے سب دست ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے بڑا بڑی کانٹریبویشن ہے انس کی اور محمد حارس نے پہلی ہی بال جس کو ایک 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 ٹرم ہوتی نا گٹے پہ کھائی بال تو انہوں نے جو ہے وہ گٹے پہ بال کھائی اور لنگڑاتے ہوئے جو ہے وہ بہر چلے گئے پہلی بال پہ بابر آزم آئے اور بابر آزم جو ہے وہ آتے ساتھ میں پریشان لگے بڑی عجیب صورتحال تھی اس کو اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں تھی ایسی کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آئی بھی تھی ہو جاتا ہے آپ کے پاس شاہینہ فریدی بھی اسطح سے کرتے ہیں پہلے اور میں ایک آزا بندہ پھڑکا دیتے ہیں لیکن بابر آزم جو ہے کیونکہ ایک بڑا ہائپ کریٹ ہوئی بھی تھی کہ آمیر اور بابر جو ہے اور وہ پاس چلا کے دوسری تیسی بال پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے تو بابر نے دو ایک بال ہے کھیلی لیکن پتہ چل گیا کہ بابر جو ہے وہ انڈر پریشر ہے اور وہ کانفیڈنس میں نہیں کھیل رہے اور یہی صورتحال ہوئی کہ جو بال پہلے جو ہارس کو پڑی تھی ایکزیکٹلی وہی بال جو ہے وہ آمیر نے جو ہے وہ آہ بابر کو ڈالی اور وہی بال جو ہے وہ ایکزیکٹلی اسی طرح ان کی بھی ٹانگ پہ لگی اور اپیل ہوئی اور ریو ہوئی اور سارا کچھ وہ لیکن بابر آزم بھی آؤٹ ہو گئے بڑی عجیب سی صورتحال ہے یہاں پہ بابر آزم کے حوالے سے کیونکہ بابر آزم کا ایک یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈر کی ان سوئنگ جو ہے وہ نہیں کھیل سکتے آپ نے دیکھا تھا کھیل نہیں سکتے یہ مطلب میں آپ کو ثابت کرتا ہوں آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ شاہنشاہ فریدی کے ساتھ جب بابر آزم کا ٹاکرا ہوا تھا مطلب لہور کلندر اور پشاور ظلمی کا ٹاکرا ہوا تھا اس وقت بھی یہ صورتحال ہوئی تھی کہ شاہنشاہ فریدی کی بال میں بابر آزم کی جو سینٹر کی وکیٹ ہے یہ سب سے پروٹیکٹیڈ وکیٹ ہوتی ہے ایک اچھے ایک سیزن ایک بڑے بیٹسمنٹ کی وہ سینٹر کی کلی جو ہے وہ اڑ گئی تھی اس بار بھی یہ سیچویشن ہوئی کہ وہ اتنے پلنپ لے لے لیا شاید اپنے آپ کو کوئی کوئی کسی خوش فہمی میں تھے کیا تھے لے لے لیا لیکن دو چیزیں بابر آزم کی سامنے آ رہی ہیں ایک تو جو ہے لیفٹ ہینڈر کو وہ لیفٹ ہینڈر کی انسونگ یوکر کو وہ نہیں کھیل پا رہے انسونگ بول کو وہ نہیں کھیل پا رہے اور دوسرا وہ جو ہے لیگ سپینر کو بھی اچھا نہیں کھیل پا رہے ان دو چیزوں پہ ورلڈ کلاس بیٹسمنٹ کو تھوڑا سا دہ دھیان دینا پڑے گا احتیاط کرنی پڑے گی کہ آگے جا کے مسائل چروع ہو جائیں گے لو جی ہاریز جو وہ بھی چلے گے بابر بھی چلے گے اور سیم ایوب جو ہیں وہ بھی چلے گے تو دو کے سکور پہ ان کے تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے سیم ایوب کے بارے بڑے باتیں بڑے کس ہیں جی کیا سٹائلش بیٹسمن اور فلان 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 اوپننگ بھی کرتے رہے ایک دور میں لیکن وہ کوئی بات نہیں بن پائی کارڈ مور آئے اور اس کے ساتھ آئے حسیب اللہ حسیب اللہ کارڈ مور تو چلے ہیں ایک بڑے بڑے بیٹسمن ہیں ان کے ساتھ آئے حسیب اللہ حسیب اللہ جو ہیں وہ کوئیٹا کے بروچستان سے بہت کم بروچستان ریجن سے بروچستان کے صوبے سے بہت کم پلیئرز آئے ہیں لیکن یہ حسیب اللہ اس طرح کیا ہے کہ انڈر 13 میں بھی تھے انڈر 16 میں بھی تھے اس کے بعد انڈر 19 میں جب ورلڈ کپ میں گئے تھے تو میچ تو ہم لوگ ہار گئے تھے ٹورنمنٹ ہم ہار گئے تھے لیکن حسیب اللہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹاپ ہائیسٹ سکورر تھے وہاں پہ ورلڈ کپ میں انڈر 19 کے ورلڈ کپ میں ان کو یہ بھی کیے کیونکہ وگٹ کیور بڑے اچھے ہیں ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب ان کو ہم ساتھ لگائیں گے رزوان کے اور رزوان کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے لیکن وہ بھی صورتحال نہیں ہوئی جب رزوان ہوتے ہیں تو پھر جہر بات ہے نہ ہارس ہوتے ہیں نہ کوئی اور ہوتے ہیں تو یہ صورتحال تھوڑی سی عجیب قسم کی ہو جاتی ہے لیکن حسیب اللہ نے جو ہے ثابت کیا کہ بھائی جن وہ جو ہے وہ فیچر سپرسٹار جو ہیں وہ ہیں انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے جس طرح سے آہ کراچی کنگز کے آہ بولرز کو کھیلا اور ساری بولرز کو کھیلا انکلوڈنگ محمد آمیر سار کسی کو انہوں نے جو اتنے ڈینجر مین بنے ہوئے تھے کیونکہ محمد آمیر کا بڑا اچھا سکور رہا تھا بڑے ہی زبردست طریقے سے اسیب اللہ نے جو ہے وہ محمد آمیر کو باقی سب پلئر کو بھی کھیلا انہتیس بولوں پہ پچاس رن انہوں نے بنائے اور چار چوکے اور تین چھکے اس کے اندر لگائے پاول پاول ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اچھا کھیلا آمیر جمال جو ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر کے گئے انہوں نے صرف پانچ بولوں پہ تیرا رن بنائے جو بڑے ضروری رن تھے اس چاہ سے انہوں نے ون نائنٹی سیون رن بنا لیے اب آپ یہ دیکھیں انٹرسٹنگ سیٹویشن کیا ہے کہ کہاں پہ دو بولوں پہ دو سکور پہ تین کھلاڑی آؤٹ ہیں جہاں پہ اس کے بعد پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں اور ون نائنٹی سیون سکور کر لیا ہے ون نائنٹی سیون اتنا ہیوج اتنا بڑا اتنا ہیوی سکور تھا کہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے نا وہ کراچے کنگز کی سکور کے نیچے دب گئے لیکن میں پہلے آپ کو بتا چلوں کہ کراچے کنگز کے بولرز نے کیس کیا پرفارم کیا تھا کراچے کنگز میں محمد آمیر نے بہترین پرفارمنس دی چار آؤٹ کیے انہوں نے اور چار آوروں کے اندر اور چھبیس آرن کے اندر صرف انہوں نے اس قسم کی کامیابی اور پہلے میں ہی تین آؤٹ کر چکے تھے اماد بھی ایکسپینسیو رہا ہے اماد نے چار آوروں میں فورٹی سکس رن دیئے آمیر یمین جو ہے وہ بھی محنت کرتے رہے انہوں نے چار آوروں میں ایک میڈن بھی کرایا لیکن پھر بھی ساتھ تھرٹی ایٹ رن دے دیا اس میں اور آقیب جاوید نے جو ہے وہ پتہ نہیں کس کی طرف سے کھیل رہے تھے چار آوروں میں اٹھاون رن دیئے اور میرا کہلا یہ پی ایس ایل کے جو ہائیسٹ سکور کھانے والوں میں ان میں وہ شامل ہو گئے ہیں اس میں یہ صحتیال چل رہی تھی شمسی تھوڑے سے بچے رہے انہوں نے چار آور میں پتیس رن دیئے ایک وکٹ حاصل کی لیکن بہت زیادہ سکور کھا لیا آمیر کے علاوہ شمسی کے علاوہ باقیوں نے اتنا کا پھینٹا کھایا کہ لگ پتا گیا اس کے بعد جو ہے کراچیکنس کی بیٹنگ آتی ہے اور جناب ویڈ کے علاوہ کوئی بہت اچھا بندہ پرفارم نہیں کر سکتا ویڈ نے اکتاریس بولوں پر ففٹی تھی رن دیئے اور نو چوکے لگایا یہ بہت اچھی ان کی اننگ تھی کیونکہ انہوں نے اس میں ایک بھی چھکا لگایا چھکا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ دو رن کے چکر میں اپنے آپ کو اور اپنے ٹیم کو دعو پہ لگا دیں جتنا بال ہوا میں رہتا ہے اتنا کیچ کا آؤٹ ہونے کا چانس زیادہ رہے دو دو صرف دو رن کے چکر میں چوکا یا چھکا دو رن کے چکر میں آپ پوری ٹیم کو اور آپ پوری اپنے کیریئر کو دعو پہ لگایا تھے ہیں اس سے نہیں کرنا چاہیے طیب طاہرہ ہے عرفان خان ہے شوہب ملک ہیں سب نے بہت محنت کی لیکن جو ہے کچھ بھل نہیں نکلا اس میں عماد وسیم جو ہے پھر کیپٹن زننگ کھیل کے انہوں نے تیس بولوں پر ہفٹی سیون رن لگایا دس چوکے مارے اور ایک چھکا لگایا انہوں نے میں بتا رہا ہوں کہ چھکا لگانے کا ایوریش کام تھی اس میں ضرورت تو بہت زیادہ تھی لیکن پھر بھی صورتحال اس قسم کی تھی کہ اس سٹویشن میں چانس لینا نہیں چاہیے تھا لیکن عماد وسیم ہو یا ویڈ ہو یہ دو ایک پلیئر چل گئے لیکن باقی سب پلیئرز نے جو ہے وہ بہت برا پرفارم کیا اور وہ ایک سو ستر کے قریب سکور پھر بھی کافروں نے پھرکا لیا تھا لیکن پھر بھی جو صورتحال بن رہی تھی وہ یہ میچ ہار گئے مسئلہ یہی آ جاتا ہے ہر وقت ہر سٹویشن میں کہ کون کس طرح سے کھیل رہا ہے کسے پرفارم کر رہا ہے آگے جا کے اب جو ہے وہ بالکل وہ سٹویشن آ چکی ہوئی ہے کہ اب یہ کوئٹا گلیڈیٹرز ہے اور کراچے کنگز ہے یہ دونوں وہ ٹیم میں ہیں جنہوں نے صرف جو ہے باقی ٹیموں کو خواری کرنا ہے ان کو ان کی ان کی ریٹنگز خراب کرنی ہے کیونکہ نہ مجھے لگ رہا کہ کراچے کنگز آ کے جائے گی نہ کوئٹا گلیڈیٹرز آ کے جائیں گے وہ آپ ریاض وغیرہ کی بات کریں کہ آمی جمال کی بات کریں چھوڑے ان کو کیا کرتے ہیں لیکن یہ جب پاس چل گیا کہ میچ ہار چکے ہیں ٹھیک ہے کانٹریبیشن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا بیٹرز کا پشاور ظلمی کا کیونکہ بیٹرز جو تھے انہوں نے اتنا بڑا سکور بنا لیا تھا پشاور ظلمی کے بولرز ہیں وہ بھی رن کھا چکے ہوئے تھے لیکن بیٹرز نے پشاور ظلمی کے اتنا بڑا سکور بنا دیا ہوا تھا اتنے ڈیکلائن کے بعد کہ آپ کے دو سکور پہ تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پھر بھی اتنا بڑا سکور بنا دیا ہوا تھا کہ بڑے آرام سے جو ہے وہ کراچے کنگز رہا یہ میچ ہار گئی اور جو ہے پشاور ظلمی میچ جیت گئی پوائنٹس ٹیبل پہ لاہور سب سے اوپر ہے ملتان سلطان اس کے بعد ہے اسٹرام آجنالیڈ اس کے بعد ہے اور چوتھے نمبر پہ جو ہے پشاور ظلمی آ چکی ہوئی ہے جو ڈینجر زون سے باہر نکل چکی ہوئی ہے پھر کراچے کنگز ہیں اس کے بعد کوئٹا گلیڈیٹرز ہیں آج جو ہے وہ لاہور کا اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا جو ہے وہ ٹاک رہا ہے جس سے میں آپ کو پتا چکا ہوں کہ لاہور تو جو ہے وہ تو opposite top of the list ہے لیکن کوئٹا گلیڈیٹر ہو جائے کراچے کنگز وہ میچ انہوں نے اپنے پورے کرنے ہیں انہوں نے جو ہے وہ top 4 میں آ بھی نہیں سکنا ہے لیکن کسی نہ کسی کو جو ہے یہ اوپر نیچے گرا کے ریٹنگ خراب کر کے ان کی نمبر خراب کر کے صرف اب ان کا بیڑا گھر کریں گے ورنہ اس سٹورنمنٹ میں نہ کوئٹا کی دال گل رہی ہے اور نہ کراچی کی دال گل رہی ہے اور آج کے میچ میں جو ہے لاہور کلندرز ہیں اور کوئٹا گلیڈیٹرز ہیں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاہور کلندرز جو ہے وہ top of the list ہے کوئٹا گلیڈیٹرز جو ہیں وہ at the end of the list bottom line کے اوپر ہیں ایک ٹیم جو ہے بالکل اوپر لگی ہوئی ہے ایک ٹیم جو ہے بالکل نیچے لگی ہوئی ہے تو سروح تیال صرف یہ ہے کہ کراچے کینگز ہوں یا کوئٹا گلیڈیٹرز ہوں اب یہ دونوں مجھے لگ رہا ہے کہ ٹورنمنٹ سے باہر ہیں اور سروح تیال صرف اس قسم کی ہوگی کہ یہ جو میچز اگلے رہ گئے ہوئے ہیں اس میں یہ top 4 ٹیمز کو آگے پیچھے کھاڑ پیچھاڑ کر سکتے ہیں کوئی میچ اگر کوئٹا جیت گیا ہے کوئی میچ کراچی جیت گیا تو کوئٹا و کراچی کے لیے فائدہ نہیں ہوگا لیکن اوپوالیٹی میں جو ہے وہ آپس میں جو ہے ٹاپل ہو جائے گی یہ سروح تیال ہو سکتی ہے کل تک لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات